یوکی کے جو گورنمنٹ ہے یوکی کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو تارگٹ کر رہے ہیں سر اور وہ فار رائٹ کی ریوائیول ہو رہی ہے سارے یورپ میں بھی ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ہو رہی ہے برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے برطانیہ میں فسادات پھوٹ رہے ہیں اور اس کی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیا جا رہا ہے جہاں سے مسلمانوں کے خلاف فسادات ابھارنے کا سلسلہ شروع کیا گیا چوتیا بنایا تم کو ہم دیکھ رہے ہیں برطانیہ کے اندر جو انٹی امیگرنٹ رائٹس ہو رہے ہیں بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو بھی تارگٹ کیا جا رہا ہے ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں تہشتگرد کہا جاتا ہے ارے چیمت سار مسلمانوں کو کہاں پہ دہشتگرد نہیں کہا جاتا مجھے بتاؤ پوری دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ کوئی دہشتگردی کرتا ہے تو وہ مسلمان کرتا ہے اور نہیں تو کیا کونسا چورن چٹا رہے ہو آپ یہ دنیا کو کہ مسلمانوں کو دہشتگرد کا بولا جا رہا ہے بھائی دہشتگردی کی شروعات اگر کہیں سے ہوتی ہے تو وہ مسلمان سے ہی ہوتی ہے بہتر حوروں کو لالچ کہنے اور وہ بھی نہیں ملتی ہے موسلمانوں کے اندر فرقہ واریت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی ہمیں قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارا ہر فرقے کا ملہ لہتا ہے اس لیے انہوں نے اسلاموفوبیا کی اوپر آ رہا انٹی پاکستانی اور پاکی بیشنگ جسے کہتے ہیں یہ کیا سنتے جائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ اس کنٹری سے اس ملک سے یوکے کے اندر سے چلے جاؤ لیکن آج برطانیہ ہو یا بہت سائے جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے جو ایمیگرنٹس ہیں ان کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا پرٹیکللی مسلم ایمیگرنٹس کو آگے سواد اور باہر والے ہمیں قبول اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا اپنا ملک گربت کی اس لکیر سے بھی نیچے جا چکا ہے کہ ہمارا سروائیول بہت مشکل ہو گیا آئے 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 اور آپ نے دیکھا یہ برطانیہ میں لیٹ آیا ہے باقی ایمیگرنٹس سے کوئی مسلم پرابلم نظر نہیں آرہا انڈینز بھی ہیں اور ممالک بھی ہیں یہ پہلے تو فرانس میں جیرمنی میں فنلنڈ میں اس قسم کی سویڈن میں اس قسم کی ممالک کے اندر یہ رائٹ ونگ فار رائٹ جیسے کہتے ہیں پہلے پرانے زمانے میں اس کو فیشست کہتے تھے اب فاشزم کو لفظ کرتے اب کہتے ہیں فار رائٹ اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے اور علم کون سے چڑیا کا نام ہے یہ تو مسلمان بھی نہیں جانتے ویسے علم کا مطلب ہوتا ہے گیان شکشہ جن کا مسلمانوں سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے ان کے لیے علم ہے اگر کوئی چیز تو وہ ہے قرآن پڑھنا یہ علم ہے کیونکہ ان مسلمانوں کی قرآن میں ایسا کہا گیا ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہاری دنیا ہے ہی نہیں مسلمان تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی اصلی دنیا تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اس لئے مسلمان اس دنیا کو سیریس لیتا ہے نہیں اور دنگا پرسار لڑائی جھگڑا تصدوت یہ وہ ہے اس ٹائپ کے نعرے لگا در رہتا ہے اس لئے یہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کی درگتی ہوتی ہے ان کو بجت کیا جاتا ہے ان کو جلیل کیا جاتا ہے اور سب سے کمال کی بات یہ اتنا جلیل ہونے کے بعد میں پھر بھی نہیں سترتے ہیں مسلم میجورٹی کنٹری جتنی بھی ہے دنیا کے اندر چاہے میڈی لسٹ میں دیکھ لو چاہے ساؤت آفریقہ میں دیکھ لو چاہے کئی اور دیکھ لو وہاں پر گھرے یود چلتا رہتا ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں پھر یہ وہاں کے جو مایگرینٹ ہوتے ہیں وہ چوری چھپے تھے ڈنگ کی مار کے یا ایک نمبر میں جیسے بھی ہو ویڈیو شو میں پہنچ جاتے ہیں خاص طور سے یوکے یو ایسے اور وہاں پر تھوڑے سے لچلے کانون ہے ان کا فائدہ اٹھا کے وہ وہاں پر بچ جاتے ہیں اور وہاں پر بچنے کے بعد میں یہ ان انگریجوں کے رولز نہیں مانتے ہیں جن کے ملک میں گئے ہیں یہ ان کے رول نہیں مانیں گے وہاں پر اپنے اسلام کے شریعت رول لاغو کرنے کی کوشش کریں گے بھئی جب تمہاری شریعت اتنی اچھی تھی جب تم اتنے اچھے تھے تو تمہارے ملک جہاں پر جو پوری طریقے سے اسلامی ملک تھا شریعت پر چلنے والا ملک تھا تو چھوڑ کے بھاگے کیوں اس کو لیکن نہیں بھائی ان کو انگلینڈ میں جا کے شریعت لگانی ہے اور جہاں سے یہ بھاگے ہیں وہاں پر ان کو اسلام نہیں چاہیے ان کو وہاں پر برکہ پہننے کی بھی آجادی نہیں ہے لیکن ان کو یوکے میں آکے شریعت چاہیے بھائی جیسا کہ آپ کو پتا نہ ہو یوکے کے اندرہ بھی تھوڑے دنوں پہلے جو یوکے کی جو عوام تھی وہ ان لوگوں سے پریشان ہو چکی تھی تنگ آ چکی تھی پورے طریقے سے قریب آر دس دن پہلے یوکے میں تین بچوں کا مردر کر دیا گیا بلکل معصوم بچہ تھی پانچ ماں چھے چھے سال کی اور مارنے والا ایک امیگرینڈ تھا جیسا کہ وہاں پر خبریں چلائے گئی ان خبروں میں بتایا گیا ان کو لگا کہ یہ کوئی مسلم ہے اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کے پر اگرتہ بڑھتی گئی اور مسلمانوں نے اپنی اگرتہ دکھائی اور انہوں نے دکھاتے رہتے ہیں موکے بے موکے پہ تو اس کی وجہ سے پورے انگلینڈ میں دنگیا ہو گئے ایک کرسچنوں میں اور مسلمانوں میں یود ہو گئے یہ یود آج سے نہیں چلا رہا ہے یہ چودہ سو پچاس سال سے پر چلا رہا ہے دونوں میں سے ایک کا انتناہ ہوگا کہ یہ یود آج چلتا رہے گا یوں کہ میڈی لسٹ دنیا کو چھوڑو ہم تو ہمارے ہندوستان کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جو بانگلہ دیش کے اندر ہندو مارے جا رہے ہیں ان کے اوپر ایک شب نہیں نکلتا ہے کیونکہ ان کے جو ووٹر ہے بوٹ بنک ان کا ناراج ہو جائے گا کیونکہ ہندو کے ساتھ بانگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے ان کا بوٹ بنک اس سے خوش ہے ہے پی ہے جب تک جاد پات کے اوچ نیچ کے بیدواہوں سے اوپر نہیں اٹھو گے جب تک اپنے آپ کو ہندو نہیں مانو گے تو میرے بھائی پوری دنیا سے ہندو سے مٹتا جا رہا ہے آپ کا بھی نمبر لگی جائے گا پھر میں اوپن نہیں بولتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوں بہت ساری مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں میں گالی کھانا پسند کروں گا لیکن میں سچ بولنا بھی بہت پسند کروں گا وہاں پھر آگے لاغ لپٹ کر کے باتیں کرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے خاص اور سے جو یوکے میں گئے ہیں مائگرینٹ خاص اور سے پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایشین ہیں ساؤت ایشین ساؤت ایشین کے ساتھ جلم ہو رہا ہے یہاں پہ ہماری دھوکانیں توڑ دی گئی ہے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا اب تو ساؤت ایشین کو کیوں جوڑ رہے ہو ہم ہندو سانیوں کو کیوں اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو تم پاکستانیوں سارے سارے فساد کی جڑ تو تم ہی ہو تو جو جلالت ان مسلمانوں کی یوکے میں ہوئی ہے اس کے اوپر پاکستانی کیا رائے رکھتے ہیں تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان یوکے کی جو گورنمنٹ ہے یوکے کی جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو تارگٹ کر رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ اس کنٹری سے اس ملک سے یوکے کے اندر سے چلے جاؤ بہت بڑیا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے سر ہم پر کیونکہ تیری اوقات نہیں ہے اصل میں مسلمانوں نے اپنا جو اصل مقصد ہے نا جو اپنی لائن ہے جو ان کا دین کا راستہ ہے جس میں کامیابی فضا ہے جس میں اللہ پاہ نے قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامیاب اس سے ہو سکتے ہیں کہ یہ اپنا دین نہ چھوڑے اچھا جب ہم زبان سے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے دین کے احکامات کے اوپر پورا اترتے ہی نہیں ہے اچھا بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں کیوں دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ بھائی مسلمان جو بھی ہیں یہ نکل جائے ایسا ہمارے ملکوں سے نون مسلم سارے کیوں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اللو کے پٹھے سر سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش ہے لا قانونیت بے روزگاری اور لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے جو لوگ پڑھ کے اوپر آنا چاہتے ہیں ان کا حق کھانے کے لیے پیسے دے کے رشوت دے کے لوگ جابز پہ لگ جاتے ہیں بہت بڑی پرابلم ہے اس کے بعد لوگوں کے لیے پڑے لکھے لوگوں کے لیے کوئی فیوچر نہیں رہتا تو وہ ڈنکی کے راستے کچھ افورڈیبل ہوتے ہیں تو وہ پیسے دے کے ملک سے بائیٹ جلے جاتے ہیں لازٹ ٹائم بھی پچھلے سال اٹھارہ لاکھ پاکستانی ملک بدر ہو گیا اس سے انڈسٹری بند ہو گئی ہے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ تین سال پہلے سولہ روپے کا یونٹ اب سکسٹی سیون روپیس کا یونٹ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے ٹیکسز دینے کے بعد بھی ایف بی آر جو ہے لوگوں کو پکڑ رہا ہے ہر چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں گھی پہ ٹیکس لے رہے ہیں چینی پہ ٹیکس لے رہے ہیں اٹھے پہ ٹیکس لے رہے ہیں اس کے باوجود بھی جی ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہو جائیں اور نون ریجسٹرڈ آدمی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے ریجسٹرڈ آدمی تو صرف ایک چیز کا ٹیکس دیتا ہے اگر وہ مل میں آنا ہے تو اپنی مل کا ٹیکس دیتا ہے جو غریب آدمی ہے اس نے کپڑا بھی لینا ہے تو ٹیکس دینا ہے اس نے خوراک کھانی ہے ٹیکس دینا ہے اپنے ملک میں بندے کا رہنا جیرن ہو جائے گا تو وہ باہر ہی جائے گا اور باہر والے ہمیں قبول اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا اپنا ملک قربت کی اس لکیر سے بھی نیچے جا چکا ہے کہ ہمارا سروائیول بہت مشکل ہو گیا سر وہ یوکے کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سے مسلمان مسلمانوں کو چورہے پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا بھی پابندی لگا دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائے یہاں پر ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بڑے تنگ آگئے ہم سے کیا بات ہے سر عیسائیت ایک مذہب ہے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی ہمیں قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارا ہر فرقے کا ملہ علیدہ ہے دین علیدہ ہے بتانے کا طریقہ علیدہ ہے لہذا پلیٹ فارم کو ایک کرتے ہوئے جبکہ ازان ایک ہے نماز ایک ہے دین ایک ہے قرآن ایک ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخری اور سب سے بڑے نبی ہیں سب سے بڑے بلکل بے شک اگر ہم ان کی پیروی کریں اور دین محمدی کی پیروی کرتے ہوئے سب چیزیں عمل کریں تو وہ دن دور نہیں تھے جب سیونٹی ون میں سیونٹ سکسٹی سیونٹ میں لوگ ہمیں بلاتے تھے ہم لوگوں کو کرزے دینے والا ملک تھا چار روپے کا ڈالر تھا سیونٹی سکس میں آج دو سو اٹھتر روپے کا ڈالر ہو گیا یہ لا قانونیات اور یہ صرف پیسے والوں کا مافیا جو ہر وقت سرگرم ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے کسی چیز کے ریڈ کا کوئی توازن ہی نہیں ہے رات کو ریڈ کچھ ہوتا ہے دن کو کچھ ہو جاتا ہے سر یوکے کی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے جو مسلمان ہیں اپنے ملک کے اندر اتنے بڑے مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر سے اتنی مسلمانیت آتی ہے کہ وہ ہمیں نیچ اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ہی رہنا ہی پوسیبل ہے اگر دنیا میں اگر مسلمان کوئی نہیں تو ان کا رہنا دنیا میں رہنا ہی حق نہیں ہے ان کو اس طرح کی سوچ لے کے مسلمان یہاں پر آتے ہیں سر یہ سوچ اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں دین کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں دین سے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں ڈالر پاؤنڈ اور یورو کے چکر میں پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پیسے کے بغیر ہم لوگ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ دین بڑا کرتا ہے انصاف بڑا کرتا ہے تعلیم بڑی کرتی ہے اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے آج ہم پیسے کمانے کے لیے ڈالر کمانے کے لیے پاؤنڈ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں سر دوسری طرف اگر میں بات کروں انڈیا کی سر وہاں پر ہندووں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا دنیا میں دیکھو ہندو کی رسپیکٹ ہو رہی ہے جلوہ ہے ہمارا کیوں ایسا سر غیر مسلم غیر مسلم کو تحفظ دے رہا ہے مسلمان کو تحفظ نہیں دے رہا سر مسلمان جہاں پر جا کر یوکے کے اندر ان کے کول و فکر ان کے رولز کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یہاں سے مسلمان جا کر تو وہ کہتے ہیں کہ شریعہ لوگ یوکے کے اندر لے کے آنگے تو آپ دیکھیں خود ایک ذہنی آدمی لگ رہے ہیں مجھے ذہین آدمی ہے جب میں آپ کے گھر میں آ کر اگر آپ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجے اپنے رولز کو ایمپلیمنٹ کروں گا آپ کے بچوں کو صبح سکول نہیں جانا آپ نے رات Solo جانا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے وہ کرنا آپ مجھے تنگ آئیں گی یا نہیں آئیں گے بلکل تنگ آئیں گے کیوں کہ میں نے آپ کے رولز کو فالو کرنا ہے آپ کے رولز کو بریک نہیں کرنا نہیں کرنا تو ہم جب رولز کو بریک کریں گے تو یہاں پر ہندو یا مسلم کی بات نہیں یہاں پر کون زیادہ فرما بدار ہو کر آپ کی رولز کو مانے گا آپ اسی کو پریوریٹی دیں گے نا جی اسی کو پریوریٹی ملے گی جو رولز فالو کرے گا جو لو فالو کرے گا جبکہ ہم لوگ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم اپنا ہی قانون بنانا شروع کر دیتے ہیں جو چیز غلط ہے وہ ایک ویل فیر سٹیٹس ہیں ویل فیر کنٹریز ہیں وہاں پہ سٹیبلش لوگ رہتے ہیں سٹیبلش ملک ہے ہمیں ان لوگوں کو فالو کر کے اپنے ملک میں اس چیز کا ایک پرچار کرنا چاہیے نہ کہ ہم ان کے ملک میں جا کے ہجاب پہ ٹوپی پہ جیسا وہ پینٹ پہننے والے لوگ ہیں ہم وہاں پہ شروع کمیز پہنیں گے پہنتے ہیں ہمارے لوگ یہاں پر پینٹ پہن کے جون کی گرمی میں پینٹ کورٹ و ٹائے پہنیں گے وہاں پر جا کے سڑکوں پر شروع کمیز پہن کے گھومیں گے بلکل ایسا ہی ہے جبکہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس ہونا بھی چاہیے اپنے دین کو فالو کریں اپنے آپ کو اپنے گھر کو کریں جبکہ آپ جہاں پہ جاں پہ جاں پہ رہے ہیں ان کے رونز کو فالو کریں بہت پیاری بات کیا آپ نے دیکھیں اسلام جو ہے وہ میرا پرسنل میٹر ہے نا سر اسلام بھی ہے اور اگر کوئی جو بھی مذہب ہے آپ کا جو بھی مذہب ہے بھائی کا جو مذہب ہے یہ ان کا اللہ تعالی ان سے جواب لینا میں نے تو نہیں جواب دینا یا آپ نے تو نہیں دینا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا اچھا صحیح بات ہے اپنی زبان سے اپنے دین سے ٹھیک ہے ہر چیز میں خوش اسلوبی بیان کی انہوں نے درس دیا تو اچھا دیا ہمیں بھی ایسے لوگوں کو درس دے کے اچھے اپنے فالور بنا کے ہی لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے نہ کہ تنگ کر کے نہیں کر ریپورٹر پوچھ رہا پاکستانیوں سے ہمیں یوکیس میں جلیل کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے پاکستانیوں کو نکالا کیوں جا رہا ہے اللہ اکبر پہ بین کیوں لگایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملکی خراب ہے ہمارے لوگ خراب ہے ہمارا دین خراب ہے ہمارا یہ خراب ہے ہمارا وہ خراب ہے ہم گریب ہیں اس لیے ہماری بیجتی ہو رہی ہے تو میرے بھائی تمہاری حرکتیں خراب ہیں تمہارا جو کرم ہے نا وہ خراب ہے تمہاری نیت خراب ہے تم اس دنیا میں کسی کا بھروسہ نہیں جیت پا رہے ہو مسلمانوں کو ابھی نہیں جیت پا رہے ہو اس لئے ان مسلمانوں کے اندر اتنے سارے فرقے ہیں اور سب سے کمال کی بات ہے یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی دیکھ لو 100% اگر مسلمان میجوریٹی جو بھی ملک ہے آپ اٹھا کے دیکھ لو گوگل کر لو ہشٹری نکال لو وہ آپ یہ مت سوچو کہ وہاں پر دودھ کی ندیہ بھی رہی ہے شید کی ندیہ بھی رہی ہے اور ایک دم اسیم شانتی ہے ہر آدمی خوشحال ہے کچھ نہیں ہے بلکہ الٹا ہے وہ لڑ رہے ہیں آپ اس میں مر رہے ہیں ایک دوسر کو کاٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں جس کو جو موقع مل رہا ہے وہاں پر لوٹنے میں بھی لگا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہی سب سکھایا جاتا ہے یہی سب یہ 1450 سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں بس طریقہ بدل گیا سامنے کے ساتھ تو یہ پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کے کیا بیچارے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سرلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند ونے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام